بلکم مرنیمی یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجا آج میں آپ کو اپنے ہر ایک بوٹر دکھاؤں گا میں دوست کے بار بار ریکویسٹ کارہے تھے کہ آپ کے ہر ایک بوٹر ہیں وہ رکھائیں آج میں آپ کو نیچے سے پہلے ہر ایک بوٹر دکھاؤں گا اس کے بعد اوپر جو میور ہرے پڑیں وہ دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ اس کی آنکھ کا شوپ کریں آپ اس کی آنکھ دکھیں اس کا چونچ بغیرہ بھی آپ دیکھ رہیں یہ آنکھ ہے اس کی تو اس کے کالے نور کے ساتھ جو ہے وائٹ رنگ ہے اس کے بعد جو ہے لال رنگ ہے ساری زمین باقی لال ہے تو اس کا بچہ بھی ماشاءاللہ اس ٹیم جو ہے ہمارے پاس چھت پہ جو ہے بہت اچھا ریزل دے رہا ہے اور یہ اس کے پر ہیں گول پرو میں ہے اس کے جاتے جو مادی ہم نے لگائی بھی ہے وہ کافی زیادہ لیندھ میں اس کے پر بیلنس کرنے کے لئے جس کے پاروں کے آپ یہ کامپنی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سے یہ دھم ہے اس کو نیلے ہرے بھی کرتے ہیں دھم دیکھ لیں اور پنجے بھی آپ دیکھ لیں پنجوں کا شوق بھی کر لیں یہ جو ہے جامنی پنجوں کے اندر ہے ہڈی جوڑ بھی اس کی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ بھی میں پر جو ہڈے کبوتر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ہے باقی بھی نہیں یہ دوستو میں پر یہ دوسرا ہڈے کبوتر ہے پہلے جو میں نے پہلے دکھایا تھا اور یہ سیکنڈ ہڈے کبوتر ہے اس کی آنکھ بھی آپ دیکھ لیں یہ جو ہے اس کی آنکھ جو ہے یہ توسی جیسے کلیر کرتا ہے فوکس تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی لال آنکھوں میں ہی ہے لال آنکھوں کا کبوتر ہے بیسیکلی یہ اور اس کے جو ہے آپ یہ پر دیکھیں اندر سے یہ کٹا ہوا ہے اس کو کٹا ہوا اندر سے میں نے اس کا یہ کندہ ہے اس ٹیم اس نے بھی بچے نکالنے ہوئے ہیں یہ اس کا دوسرا کندہ ہے اوپر سے گول پروں کا نومی دشنی کلی برابر ہے اور آٹھمی تھوئی سے اس کی چھوٹی ہے اور بغل بغیرہ اس کی بہت اچھی ہے اور یہ پورا کبوتر ہے یہ اس کی ٹیل دیکھ لیں آپ اس کی میں ٹیل بھی آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں پہلی اور آخری جو ہے دھوم کے پر کے اندر لنگوٹ ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں پنجے بھی سے آپ اس کے جو ہے گوھر سے دیکھ لیں بہت اچھا کبوتر ہے اس کے بھی ہڈی جوڑ جو ہے بلکل بند ہیں یہ میں پہلی یہ سیکنڈ کبوتر ہے ہڑا اب میں آپ کو اس کے بعد جو ہے تیسرا ہڑا کبوتر ہے اپنا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی لال آنک کے اندر ہے یہ بھی لال آنک کے اندر ہے لال آنک ہے اس کے گرد جو ہے وائٹ کلر کا جو ہے رنگ ہے پھر آخر میں پوری جو ہے لال زمین ہے یہ میں پہلی یہ ہے میں پہلی تیسرا بھی پڑھا ہے اور بھی ہڑا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تیسرا میں پہلی ہڑا کبوتر ہے یہ بھی جو ہے اس کی بھی آنکھ آپ تھوڑی سی اگر ملائدہ فرمائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی آنکھ جو ہے ان سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ اس کا پہلے لال جو ہے زمین تو اس کی بھی ساری لال ہی ہے جتنی ان سب کی لال ہے اتنی اس کی بھی لال ہے پر جو کالا نور ہے اس کے گرد جو ہے اس کا جو پہلے سلیٹی کلر کا دائرہ ہے اس کے پھر گرد جو ہے وائٹ زمین ہے اور پھر آخر میں جو ہے لال اور اس کے جو ہے پانچ رنگ پورے بن جاتے ہیں اور آخر میں ایک براؤن کلر کا کلیجی بھی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے بنیادی طرح بھی ایک کبوتر بہت زیادہ پسند ہے اس کا پلہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے کتنے اچھے پار ہیں آپ یہ خود جو ہے یہ جو ہے نوٹ فرما لیں یہ اس کے پر ہیں اور یہ بھی جو ہے اس کی دم جو ہے وہ اتنی زیادہ بند نہیں ہے تھوڑی تھی کھولی دم ہے بھر کبوتر یہ بہت آسٹرینڈنی ہے مجھے بنیادی طور پر بہت پسند ہے اس سے جان اتنی ہے کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر اس ٹیم آنی رہا فسل رہا ہے ٹھیک ہے ملائم بھی بہت زیادہ ہاتھوں سے فسل اس کے پنجے آپ دیکھیں ناخن دیکھیں پنجے اور ناخن کتنی قوالٹی والے ہیں بلکل خوش کرنلیوں کا کبوتر ہے اور اس کی جو ہڈی ہے وہ بھی بالکل کشتی نما چار انگلیوں کی اور یہ پورا کبوتر ہے آپ یہ دیکھیں اس کے لئے ایک سپیشل میں آپ کو وہ بھی دیکھاتا ہوں ہلا کر سپیشل ہورا کبوتر یہ دیکھ لیں Ei یہ تین ہو گئے ایک چوتھا بھی بھی ہورا کبوتر ہے میں آپ کو وہ دیکھاتا ہوں جب میں بھی لاکر دیکھاتا ہوں آپ اسپیشل پا پھر آپ دیکھئے گا یہ لیں دوستو یہ میرے پاس چوتھا ہورا کبوتر ہے آج میں آپ کو صرف اپنے ہرے کبوتر دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ فرمیشی ویڈیو ہے کئی دوستوں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس جو ہرے کبوتر ہیں صرف وہ دکھائیں تو میں آج آپ کو صرف اپنے ہرے کبوتروں کا شوق کروار ہوں آپ اس کی یہ آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیلی آنکھ کے اندر ہرا کبوتر ہے اس ٹائم اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں آپ کو اس کے موہ سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس ٹائم اس نے بچے جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں تو بہت ہی زبردہ سٹینڈنگ قسم کا یہ کبوتر ہے تو اس نے دواز بچے بھی نکالا ہے تو آپ کو اس کی دم دیکھیں گے بلکل بند دم ہے یہ ادھر سے پہلی لنگوٹ ہے اور ادھر سے یہ آخری لنگوٹ ٹھیک ہے پہلی اور آخری دم کے پتے میں لنگوٹ ہے تو اس کا مطلب آپ بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ کس کوالٹی کا کبوتر ہے اس کا پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پہلے کبوتر دکھائیں ہیں ان سے اس کا جو پر ہے وہ آپ دیکھیں گے تو سٹکچر میں بہت دیفرنٹ ہے ان کے جو پہلے ہیں وہ گلائی میں آرہے تھے اس کے آخر سے جو ہیں کسی نوک بنی ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گول پر اور تیو اور تلوار جو ہے پر اس کے جو ہے کراس سے یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فنگر ٹپ جو اوپر سے مائدسنا گول ہوتی ہیں اس کے پر اس طرح نہیں ہے اس کا یہ ایک پلہ ہے یہ دوسرا پلہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کے جو ہے بریڈ نکلی بھی ہے بڑی بغل کا کبوتر ہے تو ابھی جو ہے اس کے بچوں کو جب بائی چھوڑا جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ہوتا ہوں گا ویسے یہ مجھے کبوتر جو ہے خود بہت اچھا لگتا ہے میرا بہت ہی فیورٹ کبوتر ہے یہ آپ اس کا یہ پنجے بھی دیکھ لیں پنجوں کا بھی شوک کریں تو یہ اس کے پنجے ہیں پنجے جو ہیں اس سے پہلے والے کبوتر کے زیادہ اچھے تھے یہ اس کو کڑی ڈالی ہوئی آگے سے نوے نمبر آگے سے اس کے بچوں کو بھی یہی والی ہم نے کڑی ڈالی ہوئی ہے تو وہ دیکھیں پیچھے وہ بھی آگیا ہے راجہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے تو یہ میبہ ہرے کبوتر ہیں بسیکلی تو میبہ ہرے چینے بھی پڑے میں کسی دن میں آپ کو سب اپنے ہرے چینے کبوتروں کا شوک بھی کرواؤں گا تو اکجین دنسوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے پر ضرور کک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو ان دوستہ تک پہنچ سکے اور ایک اور بات میں آپ سب دوستوں سے جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کمنٹ سیکشن کے اندر کہ آپ کو میرے یہ ہرے کبوتر جو ہیں یہ کس طرح کے لگی ہیں اگر آپ کو یہ کبوتر اچھے لگی ہیں تو پھر بھی بتانا ہے اگر آپ کو اچھے نہیں لگے تو آپ نے پھر بھی بتانا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا تینکیو بھائی